بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی ابھی قیام اللہ علمہ اپنے قرآن حکیم کا تیسرا پرسمہ فرمائے ابتداء میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں آدم نبی ہیں نوح نبی ہیں حضرت ابراہیم نبی ہیں نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں لیکن فضائل اور کمالات میں ایک دوسرے سے افضل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا یہ ان کے خصوصیت ہے ایک کریکٹریسٹک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ موردوں کو زندہ کر دیتے تھے نیز مادرزاد اندھے کو بھینا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے یہ وہ بیماریاں ہیں کہ آج تک میڈیکل سائنس ان کے علاج و معالجہ میں کامیاب نہیں ہو پائے میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کٹے ہوئے پارٹس کو اگر پانچھے گھنٹے کے اندر وہ پارٹ مل جائے تو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے اور جوڑ جاتا ہے لیکن کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتا یا پوڑھی کو اچھا کر سکتا یا اندھے کو بھینا کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضرت عیسی علیہ السلام پتا فرمائی تھی حضرت دعود علیہ السلام ان کے خصوصیت یہ تھی کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا تھا جس طریقے سے چاہتے تھے اسے شیپ دے دیتے تھے فیزکس اور کیمسٹری پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ کتنے فارن ہائٹ پہ لوہا گرم ہوتا ہے ہاتھ میں آتے ہی لوہے کا موم ہو جانا یہ حضرت دعود علیہ السلام کی خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ جنوں پر ان کی حکومت تھی ہوا پر ان کی حکومت اور ان کا تخت ہوا جہاز کی طرح ہوا میں اڑتا تھا یہ تخیل فضا میں اڑنے کا یہ قرآن حکم نے دیا ہے موبائل کا تخیل تصور قرآن حکم نے دیا ہے ٹی وی کا تخیل قرآن حکم نے دیا ہے ویسے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن بینس سو تور between the lines ساری چیزیں قرآن حکم میں موجود ہیں تمام فنوم کی تمام علوم کی بنیات فرام کرتا ہے قرآن حکم ہے ہدایت کی کتاب لیکن ضمنان ساری باتیں کہہ جاتا ہے جو ہر علم کی بنیات فرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مختلف کمالات اور فضائل سے نبازہ تھا تو نفس نبوت میں سب برابر لیکن کمالات و فضائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہے کوئی بات کہی جا رہی ہے تِلْكَرْ اسُرُفَ اَبْوَلْنَا بَعْدَهُمْ لَا بَعْدَهُمْ ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضائلت دی ہے ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ غودی روتا ہوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا نبی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے کہا کہ آپ کے فلاں صحابی نے مجھے خپڑ مار دیا ہے کہا کہ اُدھو رو گو بلا اُس پر اب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے لِمَا لَتَوْمْ تَحَادَ وَائِ دِوُو پُوک انہیس کس ہے وَائِ دِوو سَلَيْتِن کیوں مارے اُس پر جہاں پر کیوں مارے تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا تو یہ آدمی کہہ رہا تھا قسم ہے اُس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام نبیوں کے اوپر برگزید کی اور تمام نبیوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے تو میں نے رکھ کر کے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موسیٰ کو فضیلت بخشی ہے تو بولنے لگا ہاں میں نے ایک چھاپڑ مار دیا اس وجہ سے یہ دوڑا دوڑا جہاں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء انبیاء کے درمیان اس طریقے کا معاملہ بت کرو کہ فلا نبی بڑا ہے فلا نبی چھوٹا ہے تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی سید البشر ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں افضل الانبیاء تو بولتے ہیں تو یہ بولنا صحیح نہیں ہے بلکل صحیح ہے افضل الانبیاء ہیں ایسا کہا جا سکتا ہے تمام انبیاء سے افضل ہیں لیکن کسی ایک نبی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کرنا ایسا ہی نہیں ہے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کے تعلق سے کوئی توہین ہمیں اس بات نکل جائے جیسے نبی نے فرمایا مجھے یونس ابن متہ پر فضیلت مت دو یعنی نبی کے مقابلے میں کسی ایک نبی کو مت لاؤ دو نبی کو مت لاؤ تین نبی کو نام بنا مت لاؤ کہ ہمارے نبی موسیٰ سے بڑے ہیں ہمارے نبی عیسیٰ سے بڑے ہیں ہمارے نبی یونس سے بڑے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء اکرام سے افضل ہیں جیسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں اے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے ایسا بول سکتے ہیں اے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے ابھی انہیں کہے اے مچھر کو پیدا کرنے والے ٹھیک ہے مچھر کو اسی نے پیدا کیا ہے لیکن اتنی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے لئے کہنا کہ اے مچھر کو پیدا کرنے والے ٹھیک ہے مچھر کو اس نے پیدا کیا ہے لیکن اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے اے مچھر کو پیدا کرنے والے حالانکہ تمام چیزوں کو اسی نے خلق کیا ہے تو بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی آپ افضل علم بیاں ہیں ہاں کسی خاص نبی کو اپنے نبی کے مقابلے میں فضیلت مت دو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کے تعلق سے کوئی گستاخانہ کلمات نکل جائے اس سے پرہیز کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جس کے اندر خضی و فروخت نہیں ہوتی لین دین نہیں ہوگا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی خرچ کر لو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بہترے خرچ کرتے ہیں رمضان میں تو یہ جذبہ بہت نمائی نظر آتا ہے خرچ کرنے کا ایک صاحب نے یہ حدیث دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر یہ بات شاک نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواق کو ضروری قرار دیتا ہوں کہ بغیر مسواق کے نماز نہیں ہوگی ایسا بول دیتا ہوں اگر میری امت کے اوپر یہ بات جرا نہ ہوتی تو میں حکم دیتا اپنی امت کو کہ دلہ مسواق کے نماز ادا نہ کرو ہر نماز کے وقت مسواق کر لیا کرو تو کچھ ہمارے بھائی اس طریقے کا ثواب لینے کے لئے آگے بڑھے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جس کے اندر لین دین نہیں ہے جس کے اندر دوستی کام نہیں آئے گی جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس سے پہلے ہی خرچ کرو اس کے بعد آیت الکرسی ہے آیت الکرسی کے بارے میں امام نسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو امام اباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مرد یا عورت ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے موت کے ریپیٹ کرتا ہوں حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی طور پر پڑھ لیا کرے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے موت کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ حدیث بلائے ہیں کہ رمضان شریف میں زکاة کے مال مجد نبوی میں سٹور کیے جا رہے تھے ڈھیر کیے جا رہے تھے پائلڈ کیے جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر حضرت ابو حریرہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ رات میں اس غلے کی اور اس سامان کی نگرانی کر رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے تھے اچانک ایک آدمی کو دے گا کہ تھیلہ لیے پہنچا ہے اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالا ہے پکڑ لیا ہے انہوں رونے گانے لگا غریب آدمی ہوں بال بچے والا آدمی ہوں اور غریب ہی نے مجھے چھوڑی پر مجبور کیا ہے مجھے چھوڑ دیجئے اب نہیں آؤں گا کہا کہ صحیح کہتا ہے نہیں آئے گا پھلے 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 یہ آؤں گا آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہا کہ وہ پھر آئے گا اب حضرت ابو اور ہے اب پھر بڑے نشات کے ساتھ پیٹے ہوئے ہیں کہ نبی نے کہے گیا تو آنے والا ضرور ہے وہ دیکھا پھر تھیلہ لیے آ رہا ہے اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالا ہے پھر پکڑا کہا کہ تو کل بولا تھا کہ نہیں آؤں گا پھر کیسے آ گیا پھر رونے لگا غریب آدمی ہوں بال بچے والا آدم اب کی چھوڑ دیجئے تو نہیں آؤں گا کہا کہ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا پھر آ گیا تھا وہ لیکن اب پہ کر کے گیا کہ نہیں تھا پھر آئے گا وہ اب حضرت ابو حریرہ کو بڑھتا جوا پھر وہ چاک و چوبند ہو کر کے بیٹھے دیکھا کہ پھر وہی تھیلہ لے کر پہنچ رہا ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا بیٹا لا عرفان نہ کہی لا رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب تجھے لے کر چلوں گا اب دیکھا کہ اب رسول کے پاس جانا ہے کہنے لگا ایک بات بتاؤں تو تم مجھے چھوڑ دو گے کہا کہ کیا کہا کہ آیت القرصی کے فضیلت کہ وہ کیا تو اور آیت القرصی کی فضیلت ہی اتھیف ہاں تو تو آیت القرصی کی فضیلت بتائے گا اچھا بتا کہا کہ جب تم سونے کے لئے اپنے بستر پر آ جاؤ اذا اوائت الی فراشق فقر آیت القرصی یہ جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ کہ اب تمہیں سونا ہی ہے کوئی کام نہیں کرنا ہے تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو کہا کہ فائدہ کہا کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات بھر تیری حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا وہ تیری حفاظت کرے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صبح تک کوئی شیطان تیری قریب نہیں آئے گا تو فضیلت تو بتا دی حضرت ابو حریرہ نے وعدے کے مطابق سے چھوڑ دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جب حضرت ابو حریرہ کوئی چکا کہ اللہ تیزری بار بھی آیا تھا لیکن میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس نے آیت القرصی کے ایک فضیلت بتائی ہے اللہ کے رسول کیا وہ صحیح ہے کہا کہ کیا بتایا اس نے کہا کہ یہ دو فضیلتیں بتائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے صحیح کہا وہ انسان نہیں ہے صدقہ کا وہ ہوا قذوب ذاکہ شیطان حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن اس بارے میں وہ سچا ہے اور وہ انسان نہیں تھا وہ شیطان تھا بتائیے چلا کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں اور یہ فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی تو آیت القرصی پڑھ کر تو سویا کیجئے اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا ضروری قرار دے دی لیے برابر پڑھتے رہیے اس سورہ کریمہ میں بلکہ آپ یہ کہیے کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے بہترین آیت آیت القرصی ہے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں عبی بن نکاب نے یہی کہا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے آزم آیت بڑی آیت گریٹ آیت یہ آیت القرصی اچھا یہ قرصی کیا ہے آیت القرصی میں دو لفظ ہے عرش اور قرصی تو عرش کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ کتنا بڑا ہے وہ نہیں نہیں ہے اتنا بڑا ہے وہ جس پر اللہ مستوی ہے الرحمن والا العرش استوہ رحمان عرش پر مستوی ہے کتنا بڑا ہے عرش معلوم نہیں بتایا نہیں گیا اتنا بڑا ہے کہ بتایا ہی نہیں گیا کہ عرش کتنا بڑا ہے ہاں قرصی کتنی بڑی ہے قرصی کیا ہے جہاں اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے موزع قدم اس کا مطلب اس کے دو پائے رہے ہیں اب کیسے ہیں؟ معلوم نہیں دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ معلوم نہیں دو آنکھیں ہیں کیسے ہیں؟ معلوم نہیں لہی سے کمیسلی شاید اس کے مثل کوئی چیز نہیں تو موزے و قدمین جہاں اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے وہ کرسی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرش کتنا بڑا یہ نہیں بتایا گیا لیکن کرسی کے بارے میں بتایا گیا کیا؟ کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے اور پھیلا کر ملا لیا جائے تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے کی ایک جنگل ہو بہت بڑا اور جنگل کے اندر ایک چھوٹی انگوٹی پڑی ہوئی ہو کرسی کا یہ عالم ہے تو عرش کا عالم جاؤ اس کے بعد یہ فرمایا گیا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے کھول کر کے بتا دیا گیا ہے اور انسان کو آزادی دے دی گئی ہے بعض لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر کی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے کیا انہوں نے یاد نہیں دیکھی اور عقلا بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے اس لیے کہ دین کے قبول کرنے کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور دل دلیل سے مانتے ہیں تلوار سے نہیں تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے دل کو نہیں دل تو دلیل سے مانتے ہیں دل دلیل سے مانتا ہے بدن کو تلوار سے زیر کیا جا سکتا ہے تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے دل کو نہیں اور ایمان کا تعلق دل سے ہے لہذا ایمان کے باب میں زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے لا اقرحہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں اسلام پھیلا ہے تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے اسلام میں زور زبردستی نہیں اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لئے دو شرط ہیں کسی چیز کے صحیح ہونے کے لئے ایک ہے شرائطِ صحت ایک ہے شرائطِ وقع اس کو ہیوں سمجھاؤں میں جیسے نماز کے لئے عضو ضروری نماز کی صحت کے لئے عضو شرط ہے اگر کوئی آدمی عضو نہ کرے تو نماز ہوگے نہیں یہ شرطِ صحت ہے اچھا عضو بنا کر کے آگیا لیکن نماز میں کھانے پینے لگا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی تو کسی چیز کے قبول ہونے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک شرائطِ صحت اور ایک شرائطِ وقع آدمی عضو کر کے آئے اور نماز میں بولنے نہیں کھائے پینے عضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی عضو کر کے آئے مگر نماز میں کھانے پینے لگا بولنے لگا تب بھی نہیں ہوگی تو شرائطِ صحت شرائطِ وقع ایسے ہی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو اللہ اس وقت قبول کرتا ہے جب یہی دو کنڈیشنز پائی جائیں دو شرائط پائی جائیں ایک شرائطِ صحت ایک شرائطِ وقع شرائطِ صحت کیا ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرے مقصود دکھانا نہ ہو بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کی خوشنو دیو ایک تو یہ اگر ریا کے ذریعے خرچ کر رہا ہے تب تو اس کا یہ مال بیکار چلا گیا رائے کا چلا گیا اللہ تبارک وطالعہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلویشن نہیں لیکن اگر اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جیتا دے ارے میں نے تجھے تو پانچزار روپے دیئے تھے میرا احسان ہے تیرے اوپر تو دیکھو اخلاص کے ساتھ دیا لیکن بعد میں احسان جیتا دیا اللہ کی نگاہ میں اس خرچ کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں اور اس خرچ کی کوئی اہمیت نہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پاک مال خرج کرو اور اچھا مال ایک ہوتا ہے پاک مال اور ایک ہوتا ہے اچھا مال دونوں فرق سمجھتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کچھ جو ردی خجورے ہوتی تھی وہ مجید نبوی میں لا کر کے ٹانگ دیا کر دیتے تاکہ جو مجید نبوی پہ رہنے والے خاصتوں سے اصحابی صفحہ اس میں سے خجورے توڑ توڑ کر کے کھاتے رہے اور یہ خجورے ردی ہوا کرتے تھے تو ردی خجورے یعنی جو پیسہ کہیں نہ چلے وہ مجید مدر سے میں دے دوں اب جو ردی خجورے ہوتی تھی وہ لا کر کے مجید سے لٹکا دیا کرتے تھے بچارے اصحابی صفحہ دوڑ توڑ کر کے کھالیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں متربع کیا وَلَا تَعْمَمُ الْخَبِيْتَ مِنُوا تُنُفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِيَاقِدِ ارے تم کو دیا جائے تو تم لے لگے وَلَسْتُمْ بِيَاقِدِ تم ردی خجور لے لیتے کیا وَلَسْتُمْ بِيَاقِدِ یقینت تم لینے والے نہیں ہو تو پھر جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کیوں لا کر کے لٹکا دے رہے ہو وَلَسْتَمْمُ الْخَبِيْتَ تو یہ خراب چید دیکھو جائز تو ہے وہ خراب چید ردی خجور ہے لیکن ہے تو خجور نہ لا کر کے لٹکا دیا رہے لیکن اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے اور ایک ہے ناپاک یعنی حرام طریقے سے حاصل کیا ہو لوٹ مار کے ذریعے غصب کے ذریعے چوری کے ذریعے ڈاکے کے ذریعے داداگیری کے ذریعے جو چیز حاصل کی گئی ہو جو مال حاصل کیا گئی ہو یہ ناپاک ہے ایک چیز ہوتی ہے ناپاک ایک چیز ہوتی ہے خراب خراب اور ناپاک میں فرق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں ناپاک مال بھی قبول نہیں کرتا اور خراب مال بھی قبول نہیں کرتا دیو تو پیور دو پیور دو اس لیے کہ تم پیور ہی لیتے ہو ایک بات اور بیان فرمائی گی کہ آدمی خرچ کرے تو علانیہ بھی خرچ کر سکتا ہے یہ نقاضہ کی ریعتار ہے اس لیے کہ صحابہ اکرام علانیہ بھی خرچ کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انسپیریشن ملے کہ اللہ کی راہ میں ہم بھی خرچ کریں اب ایک آدمی نے کوئی چیز بٹوا دی ایک آدمی نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دی علانیہ یہ نیک کام کر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دائیہ ملتا ہے ایک انسپیریشن ملتا ہے چھپ کر بھی خرچ کر سکتے ہو اور علانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو چھپ کر کے بھی اور کھلے طور پر اب خرچ کرنے کا بیان ہے خرچ کرنے کے بیان کے سیاق میں سودھ کا بیان بینکنگ نظام دو سو سال پرانہ ہے اور یہ اس وقت جو بینکنگ سسٹم ہے در حقیقت یہ دو سو سال پرانے بینکنگ نظام کی لیٹسٹ شیپ ہے جدید شکل ہے اس کے ورنہ بینکنگ نظام دو سو سال پرانہ ہے یہ جو اس وقت بینکنگ نظام ہے یہ اسو دو سو سال پرانے نظام کی لیٹسٹ شکل ہے جدید شکل ہے میرے پاس دو سوالات اس تعلق سے آئے وہ یہ کہ بینک سے لون لینے میں کیا دیقت ہے پیسہ ہم لے لیں اور تھوڑا بہت اس کے اوپر ہم اگر سودھ دے دے ہارچ کیا ہے پرابلم کیا ہے میں نے کہا وجہ ہے تو انہوں نے دو وجہیں بتائیں دو وجہیں بتائیں کہ بھائی بینکنگ نظام کے بظاہر دو فائدے ہیں ایک لارج ترم ہے اور ایک میس ترم ہے دو لیولز ہیں اس کے لارج ترم یہ ہے کہ ہم بینک سے ایک کثیر رقم لے لیں اور ایک انڈسٹری خائم کریں ایک کمپنی خائم کریں اب وہ یہ بول لہا ہے کہ بینک سے کئی کروڑ روپے لے کر کے اگر میں ایک گارخانہ ایک انڈسٹری خائم کرتا ہوں تو سائیکڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے بے روزگاروں کو روڈی ملتی ہے تو یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے بہت اچھا کام ہے تو کیوں نہ بینک سے پیسہ لیا جائے اور شرے سود دیا جائے اس میں کیا دکتہ ہے اسلام کیوں اڑنگا لگاتا ہے کہ لون نہیں لینا سود نہیں لینا اس کا فائدہ تو یہ ہے لارج ترم میں کہ ہم کئی کروڑ روپے لے کر کے بینک سے اور ایک انڈسٹری قائم کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کارو بار مل رہا ہے ان کا پیٹ چل رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو سود کا یہ شاندار فائدہ ہے بس آئی اور ایک ہے میسٹرم آدمی کی بہت ساری اپنی خواہشات ہوتی ہیں لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا کہ میں ذرا شاپنگ کر لوں یا اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھی چیزیں خرید لوں تو بینک سے تھوڑا پیسہ لے کر کے اگر میں اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا تو اس میں پورا کیا ہے تھوڑا سا سود دے کر کے یہ ہے لارج ترم ایک لیول اور دوسرا لیول میسٹرم ان دو لیولوں کو پیش کیا گیا میرے سامنے اور بداہر دلیلیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں کہ انڈسٹری اگر قائم کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار مل جائے گا بغیر ہو گیا اور اگر خود لے رہا ہے اپنے لیے تو اس کی بہت ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی فائدے چوری کے اور ڈاکے کے بیان کیے جائے تو چوری اور ڈاکے جائز ہو جائے گا کہ بھئی چلو ایک انڈسٹری قائم کرنی ہے ہزاروں لوگوں کو کام مل جائے گا تو چوری کر کے پیسا لے ہو اور اپنی خواہشات پوری کرنی ہے چلو بھئی ڈاکے زنی کر کے چوری کر کے لے ہو تو الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر یہی بات کہی جائے کہ بھئی بینک سے کیوں لے رہے ہو چوری کر کے لے ہو تاکہ لوگوں کو کاروبار مل جائے چوری کر کے لئے آو تاکہ تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں تو یہ تو الزامی جواب ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ اسلام نے جو سود کو حرام کیا ہے اس میں بہت بڑی باریکی ہے بہت باریکی ہے گہرائی میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی باریکی نظر آئے گی ذرا دیکھئے میں دس کروڑ روپے بینکس لے رہا ہوں لون اور ایک اندسٹری قائم کر رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ دس کروڑ کے اوپر بینک شرح سود لگائے گا آپ کو شرح سود پر سود ادا کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کو بینک کا سود ادا کرنا ہے تو اندسٹری سے جو پروڈکشن نکلنا ہے اس کے قیمت کے اندر اضافہ تو آپ کرنے ہی والے ہیں اضافہ کرنے ہی والے ہیں اس لئے کہ آپ کو سود چکا نہ ہے تو اس طرح اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی پاور آف پرچیس متاثر ہوگا اور پاور آف پرچیس اگر متاثر ہو تو ڈیمان متاثر ہوتا ہے اور ڈیمان متاثر ہو تو سپنہ ہی متاثر ہو جاتی ہے کتنے دور رسلت آئی جائے کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر اسلام کا قانون جو ہے سود کی حرمت کے بارے میں اتنا شاندار قانون ہے کہ الفاظ نہیں کی تعریف کی جائے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دیہاتی کھیتی کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ سبزیاں لے کر کے شہر میں بیچنے کیلئے آتے ہیں ممانعت ہے کہ کوئی شہری راستے ہی میں جا کر کے اس دیہاتی سے مل کر کے مال خرید لے ممانعت ہے لا ید حاضر لبادی کوئی شہری دیہاتی سے راستے ہی میں جا کر کے سبزیاں وغیرہ نہ خریدے اور مارکٹ میں لائے خود اس دیہاتی کو مارکٹ میں لانے دے کیوں اس لیے کہ یہ راستے میں آنے پانے خرید لے گا اس کے بعد اس کے اوپر قیمت پر اضافہ کر کے ظاہر ہے کہ وہ قیمت بڑھا دے گا اور قیمت بڑھا کر کے بیچے گا اگر وہ دیہاتی لاتا تو کم قیمت میں لوگوں کو وہ شہر مل جاتی اب یہ بیچ میں خرید کر کے مارکٹ میں لائے ظاہر ہے کہ قیمت میں اضافہ ہوئی جائے گا تیسری مثال کسانوں کی سہولت کے لیے ایک دیم بنانے کا پلان گورنمنٹ نے رکھا دیم بنا دیں گی پانی کا افراد ہونے کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں سہراب ہوں گی فصل آئے گی لیکن ظاہر ہے کہ دیم کے اوپر کروڑوں کا خرچہ ہے اب جب دیم بنائے گی گورنمنٹ تو ٹیکس لاغو کر دے گی کاشتکار کے اوپر اور کاشتکار کے اوپر جیسے ہی ٹیکس لاغو ہوگا وہ غلے کی قیمت بڑھا دے گا یہ غلے کی قیمت بڑھا دے گا اور یہ حدیث تو اتنی پیاری ہے لا یبع حاضر لبادن کوئی شہری اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی دیہاتی سبزیاں لے کر کے آ رہا ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے راستے میں جا کر کے نہ خریدے کیوں اس لئے کی وہ آدمی اصل قیمت کے اوپر اضافہ کر کے شہر کے لوگوں کو بیچے گا وہ جات میں ایسی حرکت نہ کر رہے دیہاتی کو یہاں آنے لگا اسلام کا قانون معیشت میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سیئے کر رہے ہیں وہ قرآنی معیشت اور اسلام کی معیشت کو پڑھیں اسلام کے معاشی نظام کو بہرائی کے ساتھ پڑھیں ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں آپ بھی راضی ہیں بینک بھی راضی ہے اور میاں بھی بھی راضی تو کیا کرے گا خاضی آپ بھی راضی ہیں نا آپ کے اوپر کوئی زورت بزدتی تو ہے نہیں کہ آپ لون لیں آپ سود دیں آپ کے اوپر کوئی جبر تو کرنی رہا ہے آپ بھی راضی ہیں بینک بھی راضی ہیں تو اب اب لینے میں کیا پروپلم ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون الہی نتائج کو سامنے رکھ کر کے کسی چیز کے اوپر حکم لگاتا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے کہ آپ راضی ہو جائیں کسی چیز کے اوپر بینک بھی راضی ہو جائیں لیکن نقصان تو عوام کا ہے نا لہذا دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر کے اسلام اس چیز کے اوپر حکم لگاتا ہے حلت کا یا خرمت کا اسی وجہ سے اسی وجہ سے عرستو نے انتہائی خفا ہو کر کے کہا تھا کہ منی دس ناٹ بریٹ روپیہ روپیہ کو پیدا نہیں کرتا عجیب بات ہے کہ جب اللہ دبارک و تعالی نے سود کو حرام کیا تو اور کہا احل اللہ البیہ و حرم الربا اسی آیت کے اندر کہ اللہ نے خرید و فرخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو جواباً مشرقین نے کیا کہا ان نمال بو مصرل ربا ارے خرید و فرخت تو تو ربا ہی کی طرح ہے بھئی یہ گلاس میں پانچ روپے میں لا کر کے چھ روپے میں بیستا ہوں ایسے ہی میں کسی کو سو روپیہ دے کر کے ایک سو ایک روپیہ لیتا ہوں تو دونوں چیزیں ایک ہی ہو گئی نا انمال بو مصرل ربا یہ گلاس میں پانچ روپے میں لا کر کے چھ روپے میں بیستا ہوں اور سو روپیہ دے کر کے کسی کو میں ایک سو ایک لیتا ہوں تو دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں اس لیے کہ تجارت میں رزق ہوتا ہے یہ پانچ روپے میں آپ نے خریدا ہو سکتا ہے کہ پانچ روپے میں بھی نبی کے چھے روپے میں تو بکنا در گنار تین روپے میں آپ کو بیچنا پڑے گا رزقی ہے یہ تجارت میں رزق لینا پڑتا ہے اور سود خور کو کوئی رزق نہیں لینا پڑتا اسے معلوم ہے کہ راس المال کے اوپر منافع یقینی ہے اسے ملنا یہ سو روپے کے اوپر ایک روپے ملنا یقینی ہے جبکہ تجارت میں یہ نفع یقینی نہیں بلکہ رزقی ہے رزقی اور یقینی میں شعورٹی اور یقین میں فرق شعورٹی میں اور رزق میں کیا فرق نہیں ہے ایک طرف شعورٹی ایک طرف رزق ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اب جب سود پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خود خرچ کرو اپنی مرضی سے خرچ کرو اچھا ہاں کوئی کرز ورز ماغیں تو سود مت لو سود نہ لو نہ دو جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اب کرز یہ معاشرے کی ناغذیر ضرور ٹھیری اب اللہ کہتا ہے کہ کرز ماغنے کے لئے کوئی آئے تو کرز دے دو سود مت لو اچھا اب کرز جب لے تو تین چیزیں ضروری ہیں ایک تحریر ایک مدت کی تائین اور دوسرے قواہ یہ ضروری تین چیزیں مثلا آپ نے مجھ سے دس ہزار روپیہ لیا قرآن حکم بولتا ہے کہ کرز لینے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں اگر کرز لو تو اس کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں تین شرطیں ہیں اس کی ایک تو مدت یہ دس ہزار روپیہ لے رہے ہو لکھو کب دو گے تاریخ لکھو ایک تحریر اور اس کے بعد لکھ لیا گیا اب مدت لکھو کب دو گے ایک تو لکھ لیا گیا دوسرے مدت لکھ لی گیا اور گواہ کون کون ہے بھئی دو گواہ آ جاؤ اگر دو مرد گواہ نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں یہ گواہ بنیں تو گویا کہ تحریر مدت اور گواہ یہ تین چیزیں کرز کے اس میں ضروری ہیں اس لیے کہ کرز کے لین دین میں آدمی لیتا تو بڑی خوشی سے ہے لیکن دینے میں ایسا لگتا ہے جیسا جبلِ رزوہ اس کے اوپر رکھا ہو بڑی آسانی سے لے لے گا لیکن دینے کے لیے بس وہ پیش کرے گا لہذا مدت کی تین ضروری ہے اور گواہ مہا موجود ہونے چاہیے یہ قرآن حکم کے بیان ہے یا ایوہ لگ آیتِ دین اس کو کہتی یا ایوہ لگینا آمنوا اذا تدائن تم بھی دین اجلی مسلمان فتح ہو اب دے دیا آپ نے قرض مدت بھی لکھ لی گئی گواہ بھی ہیں اب نہیں دے پا رہا ہے مدت نکل گئی تین مہینے کی مدت تھی نکل گئی نہیں دے پا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے زبردستی مت کرو فَنَذِرَتُمْ لِلَا مَحِسَارَا اسے محلت دے دو خوشحالی تک جب تک وہ دے نہ سکے اچھا آپ نے کتنی محلت دی چل بھئی تین مہینہ اور محلت تین مہینے کے بعد بھی نہیں دے پا رہا ہے چل تین مہینہ اور صدقہ دے دیں صدقہ دے دیں اب آدمی سوچتا ہے رہے پیسہ میرا میں صدقہ کیوں کروں تو اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد رکھو جب تم حاضر ہونے والے ہو میرے سامنے میں پورا پورا بدلہ دے دوں گا تو اب یہ قرض دینے والا بولتا ہے رہے پورا پورا بدلہ ملنے والا جان دے صدقہ کر دیتا اللہ قرآن حکیم کا اندازہ بیان آپ دیکھیں ہیں آپ کے رونک ٹکڑے ہو جائیں اس طریقے سے بات کرتا ہے اس طریقے سے بات کرتا ہے فَنَذِرَتُ عَلَىٰ مَيْسَوْرَ مَانْتَصَدْقُ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھو جان لو تو یہی بہتر لگے گا کہ صدقہ کر دو کیوں بہتر کیوں ہے ارے بھئے ہم نے دس ہزار روپے آپ کو دیا دس ہزار میں لے رہا ہوں یہ بہتر ہے کہ میں دس ہزار دے کر کے ماف کر دوں یہ بہتر ہے نہیں قرآن نیکم بولا وہ بہتر ہے ماف کر دینا کیوں خیر اللہ کم تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کی دس ہزار روپے اس سے لے لو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیوں آگے آیت اگلی آیت خیر اللہ کم انکن تم تارمون رمضان میں آیت پڑھو ابھی پڑھیں وہ بہتر آگے نکل گئے اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس کے بعد قیامت کے دن ڈبل اپنی شان کے مطابق اس میں بڑھا کر کے تم کو دے دیں گا یہ تو پہتر کیا ہے ذرا سوچو ایک آدمی نے دس روپیہ اسی کو دے دیا اب اللہ کہہ رہا ہے اس کو معاف کر دیں میں کو معاف کروں میں کو معاف کروں اللہ فرما رہا ہے ایسا کر میں دس کروڑ دینے والا ہوں تین مہینے میں تجھے دس روپیہ ملنا یہ بہتر ہے کہ پچاس سال کے بعد اگر میں جھو دس کروڑ دے دوں تو یہ بہتر ہے عقل مند آدمی رسک لے لے گا چالو کون دس روپیہ لے گا جان دے دس کروڑ ہی سہی اگرچہ چار پانس سال بعد دس سال بعد رسک ہے لیکن پیسہ زیادہ ملنے والا ہے لہذا اگر دنیا کی پچاس ساٹھ سالہ زندگی کو پچاس ساٹھ سالہ زندگی کو آخرت کے مقابلے میں داؤں پر لگا دیا جائے اور آخرت کی زندگی کو حاصل کر لیا جائے تو سعودہ برا نہیں ہے سعودہ برا نہیں اس کے بعد ایک فرمایا گیا آگے مقام پہ کہ دل بھی گنہگار ہوتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے ایک بات بولوں دل کیسے گنہگار ہوتا ہے آدمی جب تک کوئی گناہ کا کام نہ کر لے خالی دل میں اگر برا خیال آ جائے تو اس پر گریفت نہیں ہوتی اگر اندر ہے تب تک اس کے اوپر گریفت نہیں ہے باہر نکل آئے تو گریفت ہے جیسے خون اندر ہے اندر خون ہے پاک ہے کی ناپاک پاک ہے اگر ناپاک ہو تو آپ کی نماز کے دل گی تو خون جب تک اندر ہے تب تک پاک باہر نکل آئے تو ناپاک اس کو دمہ مسلو کہتے ہیں دمہ مسلو استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو دیکھو ایک چیز اپنی حد سے باہر نکل آئے حد کے اندر ہے تو پاک اور حد کے باہر نکل آئے تو ناپاک دمہ مسلو آرام ہے ایسے ہی جب تک دل کے اندر وہ برائی ہے دل ہی میں تب تک تو گریفت نہیں ہے اگر اس برائی کو آپ نے عملی جامع پہنا دیا تب گریفت ہے جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک فرشتے لکھتے ہی نہیں نکتہ یہ معلوم ہوا کہ نیت کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا اب نیت کا علم اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا تو لکھیں گے کیسے کس کے دل میں کیا ہے بتاؤ فرشتوں کو بھی انسان کے دل میں کیا برائی اور کیا بھلائی ہے اس کا علم نہیں ہے لیکن سنا ہے کچھ بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَجِ ہاں کاش لوگ قرآن کو پڑھتے تو یہ برا عقیدہ یا گندہ عقیدہ نہ رکھتے وہ فریہ اور شرکی عقیدہ دل میں کیا ہے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور جب تک وہ کرتے نہیں تب تک فرشتے لکھتے نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک گناہ نہیں ہے دل میں اگر وہ برائی ہو تب تک اس کی پکڑ نہیں لیکن اس کو بھی گناہ کیوں کہا گیا یہ سوال ہے سوال سمجھ میں آیا نہیں نا سوال سمجھ میں آیا کہ بھئی آدمی جب تک جیسے شراب پینا ہے تو شراب پینے کا خیال دل میں آیا تو دل میں خیال آنے کی وجہ سے گرفت نہیں ہوگی فرشتے نہیں لکھیں گے اس لئے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے دل میں شراب پینے کا خیال آیا ہے جب پی لے گا فورا لکھ لیں گے آہہ اب پی لیا اب پی لیا عمل کر لیا سوال یہ ہے کہ پھر جب دل میں آنے والی برائی کے اوپر پکڑ نہیں ہے تو اس کو گناہ کیوں کہا گیا یہ سوال ہے سوال سمجھ میں آیا ہے جب وہ گناہ نہیں تو اس کو گناہ کیوں کہا گیا جواب اس کا یہ کہ نقشہ تو ہے نا ایک انجینئر جو کوئی بیلڈنگ بناتا ہے بیلڈنگ بجے یہ بیلڈنگ بنا نہیں تو ایسے ہی نہیں بنا لیتا پہلے اس بیلڈنگ کا پورا نقشہ کاغذ کے اوپر اتارتا ہے اور بنانے والے کو وہی نقشہ دے دیتا ہے کہ اسی نقشے کے مطابق بیلڈنگ بنے گی مرابر ہے تو چونکہ نقشہ پہلے کاغذ کے اوپر بنا ہے بیلڈنگ بعد میں وجود میں آئی ہے ایسے ہی برائی کا نقشہ دل میں پیدا ہو چکا ہے اگرچہ بیلڈنگ نہیں بنی ہے لیکن نقشہ تو ہے نا اور نقشہ وہی ہے جو باہر کا ہے لہٰذا پورا ہی کا نقشہ بنائے وہ پورا ہی ہے اسی میں جسے اس کے گناہ کا آگیا ہے نہیں سمجھ میں سمجھو اللہ نے اشارت فرمایا آگے بہت اچھی بات ہے اور رمضان سے مطالق بھی ہے الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَقْفِلْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ السَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمیں بخش دیں اس کے بعد یہ فرمایا المستغفرین بالأسحار سہر کے وقت خاص طور سے تحجد کے وقت بالأسحار تحجد کے وقت جو آدمی مغفرت طلب کرے اللہ سے اور یہ وہی وقت ہے جب اللہ سماعی دنیا پر اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں کون ہے جو مجھ سے معافی مادن میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو کچھ مجھ سے معافی مجھ سے دے دوں بالأسحار اسحار سے ملا سہر کا وقت تحجد کا وقت اس کا مطلب ہے اگر اللہ سے کچھ لینا ہے اور جلدی جلدی میں لے لینا تو تحجد کو لادن پکڑے جلدی سمجھا دیں ہاں مل جاتا ہے اس لئے کہ حدیث پاک میں خود موجود ہے بندہ ماغے میں دیتا ہوں لیکن وہی رات کا تہائی حصہ سلوس لیل المستغفرین بالأسحار اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک دعا سکھائی ہے بہت پیاری کیا اب میں پڑھوں کیا پڑھو گئے ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اختعنا اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم پھول جائیں یا ہم سے خطہ ہو جائیں برابر پھولنا کسے کہتے ہیں اور خطہ کسے کہتے ہیں سمجھاؤں ایسے کہ کوئی کام بہت ضروری تھا یاد نہیں رہا نہیں کر پایا یہ نسیان سمجھتا ہے ایک کام کرنا بہت ضروری تھا یاد نہیں رہا کر نہیں پایا یہ نسیان that's called نسیان بھول جائیں اور ایک کام کرنا ضروری تھا کر تو لیا لیکن غلط ہو گیا صحیح سے کیا نہیں یہ خطہ اگر ہم سے نسیان ہو جائے اگر ہم سے خطہ ہو جائے یہ میں نے سمجھا ہے نسیان اور خطہ کو جو ساعت کریمہ میں ہے نسیان کس کو بولتے ایک کام کرنا ضروری تھا مگر یاد نہیں رہا نہیں کر پایا بھول گیا بھول گیا اور ایک کام کرنا ضروری تھا بھولا نہیں کیا لیکن ایڈرینڈم کر لیا غلط ہو گیا وہ یہ خطہ ہے تو اگر ہم بھول جائیں خطہ اور یہ دو چیز ہیں بلکہ ایک اور چیز اللہ تعالی نے اٹھا لی ہے بندے سے تین چیزیں اللہ نے بندے سے اٹھا لی ہے چلو وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں وَاَنَا بِذَرْنِ الْغِفَارِيِ رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَا عَنْ اُمَّتِي عَنِ الْخَطَئِي وَالنِّسِيَانْ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ بْنُ مَعْدَ فِي كِتَابِ طَلَاقِ فِي كِتَابِ حضرتِ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے تین چیزیں ہٹا لی کیا ایک تو نیسیان بھول گیا اس کے بعد خطہ خطہ کا مطلب ہوئی سمجھایا کام کیا لیکن غلط ہو گیا الٹا پلٹا ہو گیا سیدھا نے الٹا ہو گیا یہ خطہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے اور تیسرے جبرن کوئی کام کرائے گیا دیکھو ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے کر دی گئی پھر لڑکی والوں میں اور لڑکے والوں میں کچھ انبن ہو گئی فورا دولے کو مکڑ لیا گیا اور گن پوائنٹ کے اوپر طلاق دے میری لڑکی کو نہ گولی مار دوں اب وہ بول دیتا ہے میں نے طلاق دے دیا طلاق ہو جائے گی نا 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 لوگ کہتے طلاق ہو جائے گی طلاق نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ استقراح ہے یہ جبر ہے یہ اور جبر سے کوئی کام کرایا جائے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے لہٰذا جبرن اس طریقے کی کوئی حرکت کرائی جائے تو وہ چیز ہو گئی ہی نہیں جبری طلاق ہے یہ نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ تو اسی پر بہت مار کھا چکے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دمانے میں علماء نے یہ کہا کہ کوئی اگر جبری طلاق ہو جائے تو ہو جاتی ہو لڑکا مجبور ہو کر کے اس کے اوپر جبر کیا جائے اور وہ طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے مام مالک نے کہا بلکل غلط ہے اس لیے کہ اس حدیث کے خلاف ہے اکراہ اور استقراہ کو اٹھا لیا گیا ہے تو حضرت مام مالک کو پکڑ کر کے ان کے موہ میں کالک لگا کر کے کوڑے مار کر کے گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا جہاں پبلک بیٹھی ہوتی مام گدھے کو روک دیا جاتا تو حضرت اترتے کہتے ہیں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ طلاق مقرآ کوئی چیز نہیں اللہ اکبر پوری حکومت ایک طرف ہے امام ایک طرف ہے حدیث حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے پورا شہر ایک طرف ہے اور جو بول رہا ہے کہ ہو جاتی ہے لیکن حدیث کو لینے والا بولتا ہے کہ حدیث موجود ہے تم لوگ غلطی کے اوپر ہو ضروری نہیں کہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں تو صحیح ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا امام مالک غلط ہو جائیں گے نا ایک شہر میں ایک ہی آدمی تو بول رہا ہے تو قلط اور کسرت یہ صداقت کی دلیل نہیں ہوتے صداقت اور حق کا میعاد دلائی ہوتے ہیں قلط اور کسرت نہیں کہ یہ آدمی کم قلط میں ہے تو نہ حق پر ہے یہ آدمی کسرت میں ہے تو حق کے اوپر یہ میعارِ حق قلط اور کسرت نہیں میعارِ حق کو صداقت صرف دلائیل ہوتے یہ دیکھا جائے کہ دلائیل کس کے پاس کیسے ہیں کبھی کبھی گرو گڑ اور چیلہ شکر ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ بڑے نے کوئی بات کہہ دی تو صحیح ہو حضرتِ دعوت علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں حدیث پاک کا موجود ہے حدیثِ صحیح دونوں کے پاس ایک ایک لڑکے ایک عورت کا بڑی کا لڑکا گھن ہو گیا اب بیچاری ممتہ کی ماری دعویٰ کر بیٹھی وہ بچہ میرا ہے یہ چھوٹی والی کا اب چھوٹی والی بول رہی ہے کہ میرا بچہ ہی ہے تیرا کیسے میرا ہی ہے جبکہ اس کا بچہ کھو چکا تھا یہ مقدم آیا حضرتِ دعوت علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فیصلے کی قوت بہت زبردہ ستا فرمائیتی ہے ہم سترہمے پارے میں بحث کریں گے ہو سترہمے پارے میں دوسرا واقعہ بہن کیا گیا یہ حدیث میں ہے حضرتِ دعوت نے کہا کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے بولے لڑکا میرا ہے تیرا دعویٰ کیا ہے بولے لڑکا میرا ہے تو حضرتِ دعوت علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ بچہ تیرا ہے اب جب دونوں عورتیں نیچے اترنے لگے وہ چھوٹی والی تو بہت مایوس تھی اور وہ بڑی والی انتہائی کائیاں وہ بہت خوش تھی کہ میرا ایک بچہ گیا لیکن ایک تو مل گیا اسی کا پال لوں گی بڑا پہ کسارا بن جا گیا نیچے جب اترے دونوں تو حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہوا ہوا کیا آپ کی اببہ نے فیصلہ کر دیا ہے بچہ میرا ہے فیصلہ غلط ہے اببہ کا حضرتِ سلیمان بولے حضرتِ دعوت علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے کہا کی میرے بچے تو ہی فیصلہ کر دے کہا کی تم دونوں کا دعوی ہے نا یہ بچہ تم دونوں کا ہے لہٰذا انصاف کا تقاضی ہے کہ آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے آدھا تجھے آدھا تجھے چھوڑی لاؤ کاٹ کر کے آدھا آدھا دونوں کو دے دیا جائے تو بڑی خاموش تھی چھوٹی چلہ پڑی نہیں نہیں بچے کو مت کاٹ حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے کہا بچہ اسی کا ہے بچہ اسی کو دے دیا جائے اللہ ففہمناہ سلیمان اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو کتنی فہم داتا فرمائی اللہ ان کی فہم کی تعریف کرتا جبکہ فہم اسی کا دیا ہوا ہے یہ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے تو یہ تین چیزیں امت سے اٹھا لی گئی گھول جائے گریفت نہیں غلط ہو جائے کوئی کام اس پر گریفت نہیں اور جبرن کوئی کام کروا لیا جائے اس پر بھی گریفت نہیں ہے اب یہی سے ایک مسئلہ نکلا عمرانہ والا مسئلہ عمرانہ کا دعوی یہ تھا اور اتنی لیدے ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر عمرانہ کا دعوی یہ تھا کہ میرا سسر میرے اوپر واقع ہو گیا اور میرے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے سسر نے بہو کے ساتھ ریپ کیا ہے اب یہ فتوہ ہر مدرسے میں پہنچا کہ باپ نے بہو کے ساتھ یہ برا کام کر لیا ہے تو اب یہ لڑکے کے لیے حلال ہے یا حرام ہے اس لیے کہ یہ برا کام کرنے والا باپ ہے تو اب لڑکے کے لیے یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے حلال ہے یا حرام ہے لڑکی ہے تمام جگہ سے یہ فتوہ آ گیا کہ لڑکی حرام ہو گئی ہے لیکن اس حدیث کے روشن میں یہ حدیثوں نے یہ فتوہ دیا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا جبرن ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جبر کو امت پر سے اٹھا لیا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے لہذا وہ اب بھی اس کے نکاح میں یہ اور بات ہے کہ باپ بہت بڑا مجرم ہے قابل گریفت حرکت کی ہے اس نے اور اس کے نکاح سے نکلی نہیں اب بھی وہ اپنے شوہر کے نکاح میں غلط ہی باپ سے ہوئی ہے اس لیے کہ یہ ریپ ہے اور جبرن ہوا ہے اور جبر کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا ہے جبر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں اللہ تعالی نے تین چیزیں اٹھا لیا لہذا کسی مسئلے کے اوپر حکم لگانے کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے تو ربنا لا تواخذنا ان نسینا وختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو علی اللہ من قبلینا اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس طریقے کی سزا ہمیں مت دینا جیسے پچھلے لوگوں کو تُو دے چکا ہے اللہ تی پیاری دعا ہے اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسی سزا مت دینا جس گناہ کے اوپر تو پہلے لوگوں کو سزا دے چکا ہے تی پیاری دعا ہے ربنا لا تحمل علینا اسرن کا ما حملتو ولا اللہ من قبلینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا جیسا اے اللہ ایسا بوجھ بھی مت ڈالنا جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ربنا وَا فُعَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اے بہت بڑی بات ہے اچھا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کتنے قواہ ہوتے ہیں کوئی بولو جلدی سے بولو کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے خطا کرتا ہے قواہ کتنے ہوتے ہیں ایٹے ٹائم کیا بات ہے مولوی چار ہی قواہ ہوتے ہیں چار قواہ ہوتے ہیں بہت جینئس ہے جینئس ہی جواب دے سکتا ہے تو چار قواہ ہوتے ہیں پہلا قواہ قرامن قاتبین ایک اور دوسرا قواہ دوسرا قواہ آمال نامہ یہ تو رکھ دیا جائے گا نا اس لئے کہ قرامن قاتبین دنیا ہی میں لکھ رہے ہیں وہ قواہ ہیں اور اس کے بعد آمال نامہ اس کے ساتھ قبر میں دے دیا جاتا ہے جا تو آمال نامے میں لکھ دیا گیا ہے وہ قواہ ہے آمال نامہ قواہ ہے اسی وجہ سے قیامت کے دن وایدہ صوفو نوشیرہ جب آمال نامہ کو پھائلا دیا جاؤ گلے پڑ قواہ نہیں ہے وہ اگر قواہ نہ ہو تو پھائلہ نے کا کیا مطلب ہے وہ کتاب ہے وہ اکرا کتاب لے کا اپنی کتاب پڑھ لے پندرہ پارے میں اکرا کتاب وایدہ صوفو نوشیرہ پھائلا دیا جائے گا سعیوہ کو نام ہے آمال قلے پڑ اس کا مطلب ہے پھائلا دیا جائے گا گواہ ہے آمال نامہ ایک گواہ تو عامال ناما دوسرا گواہ کرامن کاتبین اور تیسرا گواہ زمین نہیں دلیل اس کی یا امیدین تحقیثو اخبارہا زمین اپنے خبروں کو بیان کر دے گی اور کیوں بیان کر دے گی کہ معلوم ہے مٹی کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے جس سے ٹیپ ریکارڈر کی ریل بنتی ہے جس میں آواز جم جاتی ہے اور جب ریل کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے اور میگنیشیم کی وجہ سے آواز اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور اس کو ریبینٹ کر کے سنا جا سکتا ہے ایسے ہی مٹی کے اندر بھی میگنیشیم ہے یہ بھی آواز کو اور حرکتوں کو کہچ کر رہی ہے کل قیامت کے دن یہ اپنی خبروں کو بیان کر دی تیسری جگہ ہے زمین ہے اللہ اکبر اور سب سے بڑا گواہ وہ تو حساب لینے والا ہے نا اس کی گواہی کو کوئی وہ تو بہت بڑا گواہی ہے اگر ان تینوں کو بھی ڈراب کر دیا جائے تو سب سے بڑا گواہ تو وہی ہے اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں کہتے ہیں لوگوں کے سامنے گناہ کرو گے تو بڑی بندامی ہوگی تنہائی میں گناہ کرو جہاں کوئی نہ ہو کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ ریپیٹ کرتا ہوں تنہائی میں تاریکی میں خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی ججبی ہے روکٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے خوال تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ اس لیے کہ جو تیرے اس فیل کا گواہ ہے وہی ججبی ہے تو سب سے بڑا گواہ تو ہی ہے لیکن چلو اس کو اس لیے کہ وہ حساب لینے والا ہے تو بھئی دیکھنے والے کی گواہی کا حساب لینے والا کہے گا میں گواہ ہوں نہیں بھئی میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں بقیت تین گواہ دے رہا ہوں نا اللہ یہ کہہ دے کہ بھئی تو مجرم ہے کافی ہے لیکن یہ صحیفے یہ گواہیاں یہ کیوں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے تو جی وافو عنا وغفر لنا تو اب ایفا کا مطلب ہوتا ہے افا کا مطلب ہوتا ہے to erase erase کا مطلب یہاں کوئی دھپا جو ہے لگا ہوا تھا اب اس کو بلیچ کر دیا گیا بلیچ پاورٹر لگا کر دیا اب بلیچ کر دیا گیا دھپا تھا نا ادھر اب دھپا نہیں ہے بلیچنگ کے بعد ہم جب دعا کرتے ہیں پانس داک راتوں میں تو کیا ہے وہاں یہی لفظ ہے تو اور افو کو پسند کرتا ہے تو مجھے افو کر دے ماف کر دے تو افو کا مطلب ہے یہ سفید کپڑے کے اوپر کہیں سے دھپا لگ گیا تھا چھوٹ نہیں رہا تھا بلیچ کر کے اس دھپے کو ہٹا دیا گیا اب دھپا نہیں دیکھ رہا ہے that is called افو یعنی نام اے آمن میں جو برائی لگ دی گئی باری تالہ اس کو ایریز کر دے اپنی رحمت کی بلیچنگ لگا کر کے اس کو ایریز کر دے وہ دکھائی ہی نہ دیکھ تو یہ ہے افو وافو انہ اور وغفر لانہ وغفر لانہ کا مطلب کیا ہوا یعنی ریل ہی سے نکال دے تصویر کو جب وغفر لانہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ وہی ہے لیکن دبا ہے ایریز نہیں کیا ہے بندے کو اللہ دکھا دے گا تُو نے یہ کیا تو ہے نا سب لے میں تیرے اوپر رحم کر رہا ہوں تھاک دیکھو گناہ دکھا کر گیا گناہ لکھا ہوا ہے اور اللہ دکھا دے گا تُو نے یہ کیا کیا نہیں کیا اللہ اس کے اوپر رحم کرتے ہو یہ ہے مغفر اور ورحمنا ظاہر ہے کہ رحم کیوں کرے گا وہ رحم ہی کی وجہ سے تم آف کرے گا اور ترقیوں جو رک گئی ہیں اللہ عامال نیک کے اندر ترقی ہیں اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا رسطہ ان کی والدہ کا نام جانتے کیا ہے چلو کوئی نام بتاؤ حضرت مریم کی والدہ کا نام بتاؤ حنہ بنتے یاکوز حنہ بنتے یاکوز یہ علی زوریہ کافہ و بشکو یاکوز زال ساکن یاکوز حنہ حنہ بنتے یاکوز کافی عمر کی ہو گئی تھی ان کے شوہر کا نام عمران تھا مریم کے والد کا نام عمران ماں کا نام حنہ بنتے یاکوز بچے نہیں ہوئے تھے اور بچے کی بڑی تمنہ ہر عورت کو بچے کی تمنہ ہوتی ہے انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے آنگن میں ایک چھڑیے کا بچہ ہے اور چھڑیا اس کے موہ میں دانہ اٹھا 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 گئے ڈال لئی ہے آنگن وہ بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے دعا کیا اے اللہ تو ایک چھوٹے سے پرندے کو اگر اولاد دے سکتا ہے تو اے اللہ میری بھی بہت خالی ہوتا رکھتا ہے اولاد دے دے حمل ٹھہر گیا قبول ہو گئی دعا قبولیت کا ٹائم ہو ماغنے کا سلیقہ چاہیے قبول ہو جاتی ہے دور قبول ہو جاتی ہے دور وَإِذْ قَالَتِ مُرَاتِ عِبْرَانَ رَبِّنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي حمل جب ٹھہر گیا تو اللہ کو شکر آدھا کیا اور فوراً ایک نیک تمنہ کر لیں ابھی بچہ پیٹھی میں ہے نیک تمنہ کر لیں ماں کو چاہیے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیک تمنہ کر لیں عالم بناؤں گی ایک اچھا انسان بناؤں گی قوم اور ملت کے لئے اسلام کے لئے وقف کر دوں گی یہ اچھی تمنہ انہوں نے کیا تمنہ کی نظر تلقہ محفیبت محرران تیرے گھر کے لئے وقف اور سوچتی تھی لڑکا پیدا ہوگا لیکن پیدا ہوئی لڑکی کہنے لگی ہے میرے رب یہ تو لڑکی ہوئی ہے لڑکی ہوئی ہے لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ نے فرمایا کیا ہوا لڑکا نہیں ہوا تو ہم لڑکی ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں قبولیت حسنہ دیتے ہیں ہم تیری لڑکی کو ہم قبول کرتے ہیں اپنی بارگاہ کے لئے عورتیں جتنا فخر کرے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا میں اپنے گھر کے لئے اس بچی کو قبول کرتا ہوں اور قبول ہی نہیں بے قبول ان حسن چھا قبول کرتا ہوں اب کون بچی کی کیفالت کرے دیکھ رہے کون کرے ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یہ ان کے خالہ ذات بھائی ہیں تو حضرت زکریہ خالو کون کیفالت کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبہ ماں کا ہے وہی مرتبہ خالہ کا ہے حضرت براہ اتنے عازم کی روایت ہے حضرت امام تنوزی رحمت اللہ علیہ کتاب البری وصلیت والا عدب کے اندر لائے ہیں حضرت براہ اتنے عازم فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے کہ خالہ یا ماں کے منزلے میں اور یہ خالو ہوتے ہیں لہذا وہ قرآن دازی کی گئی قرآن دازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام قرآن نکل آئے وہی کفالت کرے گا اس کا مطلب جائز کام کے لئے قرآن دازی کی جا سکتی قرآن دازی جائز کام کے لئے کی جا سکتی بچی پیدا ہوئی ان کی کفالت میں آگئی اب یہ رہتی تھی یہ مکان انشارقیہ حیکل سلیمانی کے مشرقی مقام پہ ایک محراب کے اندر وہاں یہ بچی رہتی تھی اور بغیر موسم کے پھل آتے تھے حضرت زکریہ کو بھی حولاتی تھی انہوں نے ایک دفعہ کر کے دیکھا یہ بچی کہیں باہر نہیں جاتی اور یہ موسم کے پھل بھی نہیں ہے میری بچی انہا لکے ہاتھا اس میں ایک نکتہ ہی بتایا گیا کہ باپ کو گارجین کو اپنی بیٹی کے اوپر خاص طور سے نگاہ رکھنی چاہیے موبائل ہاتھ میں دیکھیں میں نے نہیں لے کر دیا کس نے دیا اس کو کون لیا انہا لکے ہاتھا اے میری بچی یہ چیز کہاں سے آئی بیٹے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں نظر انداز مت کریں انہوں اور مت کریں بلکہ پوچھیں یہ چیز ترہیات میں کہاں سے آئے میں نے تو خدیب کرنے دیا انہا لکے ہاتھا اللہ کی طرف سے دیکھو عورتیں بھی ترقی کر کے روحانی ترقی کر کے بہت آگے تک نکل سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے بے موسم کے پھلاتا کر سکتا ہے یہ عورتوں کا مقاب یہ وی آئی پی عورتیں ہیں اور عورتیں ترقی کر کے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں بی آئی پی عورتیں ہیں اور یہ مثال ہے نا مونہ ہے ہماری ماں ہو بہنوں کے لئے دیکھو ماغنے کے لئے دونوں کہیں نہیں گئے حضرت حنہ بھی بوڑیوں گئیں لیکن کسی درگاہ پہ نہیں گئیں بابا دے دو حضرت زکریہ بھی کہیں نہیں گئے بابا بنا دے دو ہم کو انہوں نے دیکھا کہ چڑیہ کو بغیر وسیلے کے ہی مل جاتا ہے چڑیہ نے کس کا وسیلہ لیا دلیل لائی جائے وہ جو بچے کو کھلا رہی تھی چڑیہ نے کس کا وسیلہ لیا کہ اس کو بچہ ہوا تو ڈائریکٹ اللہ سے ماغا انہوں نے اور بڑھاپے میں اللہ نے دے دیا حنہ بنت یاکوس کو مریم کو دے دیا اور زکریہ علیہ السلام کو یہیہ دے دیا اور دونوں پڑے ہو گئے تھے جوانی کا موسم دونوں کے لئے نکل چکا تھا لیکن اللہ سے ماغا انہوں نے اللہ نے ان کو دیا تو ماغو بیٹا ماغنا ہو اللہ سے ماغو بیٹی ماغنا ہو اللہ سے ماغو اور سچ مچ ماغنے کا صلیقہ ہو تو اس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا بکیا سارے دربار پر بس کہتے جاتے ہیں تو مل جاتا ہے انہیں دیتا وئی ہے لیکن ایک چیز چھین لیتا ہے کیا دولت ایمان آیا دینا تو میرے ہاتھ میں یہ کیا دے گئے تو آیا ہے نا یہاں میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں لیکن تیرا ایمان لے لیتا ہوں جا سب سے بڑی دولت تو میں نے لے لیتا دیتا وئی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کچھ دے سکے اس کے بعد یہودیوں کی ایک حرکت بیان کی گئی ہے یہ کہتے تھے کہ یہ جو انپڑ ہیں انپڑ امی ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں جو پڑے لکے نہیں ہیں یہ یہودی نہیں ہیں ان سے سودود لے سکتے ہو جیسے آج کل بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کیونکہ یہ دارالحرب ہے لہذا یہاں غیر مسلموں سے سودود لیا جا سکتا ہے قطعہ جائز نہیں سودود حرام ہے تو حرام ہے چاہے مسلمان سے لوگ چاہے غیر مسلم سے لوگ سودود ہے اور وہ ہر طریقے سے حرام ہیں یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی طورت قطعہ فرمائے و آف رتاوانا الحمدللہ